برطانیہ نے اگلے ماہ انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل کرنی ہے اور چھ ہزار سے زائد افراد کو کارکن بنانے کا دعویٰ کیا ہے پی ٹی ایس لاو کے زیر اتمام منقضہ تقریب میں لندن اور دیگر شہروں سے کارکنوں اور رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اپنے خطاب میں تحریک انصاف برطانیہ کے صدر آسم خان نے کہا کہ ہر جمہوری نظام کی بنیاد سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر انتخابات کی روایات جمہوریت کو مستاقم کرتی ہیں پلیٹیکل پارٹیز کے اندر ایکٹیوٹی آپ کی میمبرشپ سے ہی ہوتی ہے میمبرشپ کا ضروری یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے صرف ان کو آج میمبر بنا لیا بھول گے یہ سارے لوگ ایکٹیوٹی انگیج ہوں گے مختلف چیزوں کے اندر کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجنئر ہے جو بھی جس کا سکل سٹ ہے پارٹی رہنماؤں رومی ملک نئی ملفت عمران دروانی اور دیگر نے کہا کہ نسان کی تبدیلی کے لیے پارٹی چتو جہت جاری رہے گی اور اس مقصد کے لیے ممبرسازی مہم کو تیز کیا جائے گا اس انٹر پارٹی لیکشن میں درین تین کو فوکس کر رہے ہیں کہ اندر اور سعودیز میں ہم جیت کے عمران خاندار ساتھ دیں ہم لوگ جہاں پہ ایک میمبرشپ ڈرائیو کریں پی ٹائی کی اویرنس کے لیے اور ہم لوگ جہاں پہ لوگوں کو اویر اس لحاظ سے کریں کہ ہمیں پارٹی کو سٹرنٹھن کرنے کے لیے بہت زیادہ میمبرز کی ضرورت ہے ایک میمبرشپ کے ایک ڈرائیو کی ہے یہاں سلاو کے علاقہ میں اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی کمیلٹی جو بھی سعودیز کے علاقہ میں ہے سلاو کے علاقہ میں ہے ان کو انگیج کیا جائے اور پی ٹائی کے پلیٹ فارم پہ لائے آ جائے اس موقع پر ڈسکا میں ہونے والے افسوسناک واقعے کی مضمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ پی ٹائی کی مجوزہ اصلاحات کا نفاظ ہی ایسے واقعات کی روک تھام کا ذریعہ ہے کیمروین راجہ فیض سلطان کے ساتھ ودود مشتاق جیو نیوز سلاو لندن